اسلام علیکم اس محمد نسیر ایتا پی ایسٹی ٹیسٹ کے لیے سپیشل انگلیش گرامر ایم سی کیوز کا پارٹ 3 پریزنٹ کیا جا رہا ہے پہلے دو پارٹس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا ویڈیو کے اینڈ پہ مل جائے گا اگر آپ پہلے دفعہ چینل پہ آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بلکہ بٹن کو پرس کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہا کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں فیسٹ کوئیشن missing the train will cause us to be late the underlined word in the sentences یہ جو اس ورڈ ہے یہ relative pronoun indefinite personal یا reflexive pronoun ان میں سے کیا ہے تو اس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو nominative case ہوتا ہے یا جو subjective case ہوتا ہے وہ وی ہوتا ہے وی اور possessive case اور اس objective case ہوتا ہے جس طرح i my me تو you your you اور he his him they they are them تو یہ nominative possessive اور objective case یعنی کہ nominative جو subject منتا ہے اور possessive case جو possession کو شو کرتا ہے اور جو objective case جو as a objective use ہو سکتا ہے تو یہ us جو ہے تو یہ کیا ہے we کا basically objective case ہے تو یہ کیا ہے this is a personal pronoun جو persons کو ظاہر کرتے ہیں i we you they he she it وغیرہ یہ سارے کیا ہوتے ہیں personal pronouns ہوتے ہیں تو c یہاں پہ answer ہے i am dead sure that my father has never used drugs in his life the underlined word in the sentences یہ my بھی یہاں پہ personal pronoun ہے جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں i اس کا nominative case ہوتا ہے یعنی subject کے طور پہ use ہو سکتا ہے i اور my جو ہے یہ personal possessive case ہے یہ تو possession کو شو کرتا ہے اور اس کا جو objective case ہوتا ہے me ہوتا ہے تو یہ right answer یہاں پہ بھی ڈی ہے تو یہ my personal pronoun ہے next ہے پیٹر این پال ہیڈ بیکٹ themselves کےک the underlined word in the sentences یہ جو themselves word ہے یہاں پہ یہ relative pronoun emphatic reciprocal یا reflexive ان میں سے کون سا pronoun ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو word ہے نا themselves تو یہ refer back کر رہا ہے پیٹر این پال کی طرف پیٹر این پال ہیڈ بیک themselves خود کو ان کو اپنے لئے انہوں نے کیا کیا تھا they had baked انہوں نے بیک کیا ہوا ہے cake تو یہ refer back کر رہا ہے تو یہ themselves یہاں پہ reflexive pronoun ہے چونکہ یہ refer back کرتا ہے تو یہ جتنے بھی word ہیں نا self کے ساتھ جیسے myself yourself himself themselves یہ سارے reflexive pronoun ہوتے ہیں اگر وہ refer back کریں اور دوسری خصوصیت ان میں اگر پائی جائے کہ وہ ایزے object use ہو رہے ہوں اب دیکھیں نا پیٹر این پال یہ کیا ہے subject had baked یہ verb ہے themselves object ہے direct object ہے تو یہ آگے cake بھی object ہے تو اب دیکھیں یہ جب object کے طور پہ use ہوتے ہیں تو وہ اب کے reflexive ہوتے ہیں اور یہ emphatic pronoun بھی self کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن وہ شروع میں آتا ہے اور وہ as a object نہیں ہوتا اور refer back نہیں کرتا جیسے مثلا پیٹر این پال themselves had baked cake اس طرح آ جائے نا شروع میں تو پھر وہ emphatic ہوتا ہے زور دینے کے لئے intensive case ہوتا ہے تو ہی سمارٹلی یہاں پہ تو انصر ہو جائے گا دی ہی سمارٹلی سیوڈ ہیمسیلف دیورنگ دا کرائیسز ان دا اورگنیزیشن دا انڈرین ورڈ ہیمسیلف refer back کر لہا ہی کی طرف تو سمارٹلی سیوڈ ہیمسیلف تو ہیمسیلف یہ دیکھیں یہاں پہ یہ object بھی use ہو رہا ہے ہی سبجیکٹ سمارٹلی سیوڈ جو ہے تو یہ ورڈ ہے اور ہیمسیلف object use ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہے this is reflexive pronoun Estyate اللہ سنہ مارننگ سنس مارننگ فار 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 نن مارننگ تو جو آپ ک جو ٹائم ہوتا ہے نا پائنٹ آف ٹائم جیسے مارنگ ایونگ سنڈے جنوری نائنٹین ایٹی اس طرح کی جو فکس ٹائم ہوتا ہے یا پائنٹ آف ٹائم ہوتا ہے اس کے لئے سنس کا use ڈیش ڈو آرز جب آپ کے پاس پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے نا پیریڈ آف ٹائم جب بھی گنتی میں آپ کی کاؤنٹنگ میں جب ٹائم آ جاتا ہے ون آر ٹو ڈیز ٹری منٹس فور یئرز جب کاؤنٹنگ میں وقت آ جاتا ہے تو اس کے لیے فار کا استعمال ہوتا ہے that is called پیریڈ آف ٹائم تو ہی ہیز بین ورکنگ ڈیش ڈو آرز فار ٹو آرز بی یہاں پہ انصر ہے is he selling the cake choose the correct passive wise اس کا passive wise دیکھنا ہے ہم نے is he selling the cake جب the cake یہاں پہ object ہے یہ شروع میں آ جائے گا لیکن اس سے پہلے helping verb آئے گا the cakes اب دیکھیں is he selling یہ continuous tense ہے اس کو جب passive میں کرتے ہیں تو being استعمال ہوتا ہے اور is em are کے ساتھ being استعمال ہوتا ہے تو cakes شروع میں آ جائے گا cakes کے ساتھ definitely are the cakes اور sell کی third form sold by he کا object him اب دیکھیں the cakes are sold by him یہ تو یہاں پہ being نہیں استعمال ہوا ہوا are the cakes sold by him یہاں پہ بھی being کا استعمال نہیں ہے are cakes selling selling تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے sold third form آتی ہے passive میں ہمیشہ third form آتی ہے are the cakes being sold by him تو یہ صحیح ہے چونکہ is em are کے ساتھ being کا استعمال ہوتا ہے جب آپ کے پاس ing فارم ہو یعنی continuous tense ہوتا ہو اس لئے right answer یہاں پہ d ہے he said my father is working very hard choose the correct indirect speech تو he said he told that my first person is according to subject of reporting speech change ہوگا he آ جائے گا he told that he کا object چونکہ یہ my possessive case ہے نا i کا possessive ہے my تو he کا possessive his his father is working کو ہم نے یہ present continuous سے اس کو past continuous میں کر لیں گے was working very hard was working very hard یہ دیکھیں یہ ہے لیکن یہ tells ہے تو یہ نیچے والا he told that his father was working very hard اب دیکھیں یہ my ہے he told that his father is ہے تو یہ غلط ہو جائے گا تو last one یہ بالکل درست ہے تو d answer ہوگا my sister is always confident dash success یہاں پہ ہم نے fix proposition لگانا ہے confident کے ساتھ fix proposition off آتا ہے my sister is always confident off success the teacher complained dash his rude behavior complaint کے ساتھ بھی fix proposition آتا ہے complaint off تو اس نے complain کی d answer ہے we experience the decades most destructive storm the underlined part of the sentences noun class noun phrase adjective phrase proposition phrase تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ storm word جو ہے یہ کہ noun ہے اس کے ساتھ دیکھیں اس کو یہ modify کر رہا ہے یہ phrase پورا destructive storm most destructive storm decades most destructive storm یہ دیکھیں یہ تینوں words مل کے ایک adjective phrase بن رہا ہے تو یہ noun کو اس storm کو modify کر رہے ہیں تو it means کہ یہ کیا ہے adjective phrase ہے c یہاں پہ answer ہے they took an intense time consuming physics course physics course یہاں پہ یہ ایک compound noun ہے اور اس کو یہ جو phrase ہے underline تو یہ اس کو modify کر رہا ہے یہ noun ہے یہاں پہ تو یہاں پہ بھی کیا ہے this is also adjective phrase کیونکہ یہ noun کو modify کر رہا ہے دیکھیں na intense time consuming physics course تو اس کو modify کر رہا ہے تو یہ کیا ہے try answer d ہے adjective phrase oh you stupid car you never work when I need you to the sentence is an example of یہ والا sentence اس میں آپ car کو کہہ رہے ہیں کہ تم stupid car کبھی بھی کام نہیں کرتی جب مجھے تمہاری ضرورت ہوتی ہے تو یہ personification ہے metaphor ہے sinidog ہے یہ apostrophe ہے تو apostrophe ہوتی ہے جب آپ کسی بھی dead person کے ساتھ مردہ آدمی کے ساتھ یا کسی بھی inanimate چیز کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کو address کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ car تو آپ کو جواب نہیں دے گی oh stupid car تو car جواب نہیں دے گی یا dead person جواب نہیں دے سکتا اس طرح سے جب آپ کسی کو address کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس کو apostrophe کرتے ہیں کہتے ہیں literature میں talking to a dead person or an inanimate object اس کو address کرنا the reputation of initial consonant sound for example جب آپ repeat کرتے ہیں initial consonant sound جسے she sells sea shells by the sea shore اس میں سا ساؤنڈ برور repeat ہو رہی ہے تو اس طرح کی example کو کیا بولتے ہیں personification alliteration metaphor hyperbole تو alliteration ہوتی ہے initial جو consonant sounds ہوتے ہیں اگر وہ repeat ہو رہے ہوتے ہیں اس کو alliteration بہتے ہیں literature میں alliteration تو بھی یہاں پہ answer ہے میں نے اس کو کافی weeks تک نہیں دیکھا لیکن مجھے پریشانی نہیں ہے everyone knows cat has nine lives ہر ایک جانتا ہے کہ cat has nine lives the underlined part of the sentence means اس کا مطلب کیا ہے cat has nine lives کہ to survive fatal events مشکل صورتحال سے بچ جانا cats live for long time billion لمبے عرصے تک زندہ رہتی ہیں life should be saved زندگی کو save کرنا چاہیے تو everyone knows cat has nine lives اس کا مطلب یہ ہے نا کہ cat billion جیسے مشکل صورتحال سے ایکسر نکل جاتی ہے تو survive fatal events کہ مشکل صورتحال سے نکل جانا اس کا مطلب یہ ہے cat has nine lives کہ بری بری جو situation کیا اس سے آپ جب بچ جاتے ہیں تو یہ یہاں پہ answer ہے go away the sentence according to the structure is یہ simple sentence ہے compound یا complex یا compound complex کون سا sentence ہے go away آپ اس میں دیکھ رہے ہیں you یہاں پہ understood ہے یہ جو آپ کا ہے pronoun you subject یہاں understood ہے آپ کہتے ہیں go away یعنی you go away تو you go away you subject go away یہ predicate ہے یہ ایک subject ہے یہ definitely simple sentence ہے compound میں آپ دو parts ہوتے complex میں بھی یہ یہ simple sentence کی example ہے تو hopefully اس lecture سے بھی آپ کو کچھ نئی information ملی ہوگی جبکہ part one اور part two کا link آپ کو right side پر نظر آرہ ہوگا بہت شکریہ دیکھنے کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں پھر آپ سے بہت دل ملاقات ہوگی تب